امریکہ میں ترک سفارت خانے کو 30 ملین دینے والا پاکستانی آخر مل گئے دنیا کی طاقتور ترین بیٹری کی ایجاد کرنے والا موجد مجیب اجاز ایک پاکستانی ہے جو امریکہ میں ون نیکسٹ انرجی نامی کمپنی چلا رہا ہے امریکہ میں ترک سفارت خانے کو 30 ملین دینے والا پاکستانی آخر کون ہے ان کا کروبار کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں تو آج آپ کو اسی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ وہ شخص کون ہے اور کیا کرتے ہیں دنیا کے طاقتور ترین بیٹری کی ایجاد کرنے والے موجد مجیب ایجاد ایک پاکستانی ہے جو امریکہ میں ون نیکسٹ انرجی نامی کمپنی چلا رہا ہے چمنائی نامی یہ بیٹری صرف ایک چارج میں کسی الیکٹرک گاڑی کو سات سو باون میل یعنی بارہ سو کلومیٹر تک کا طویل سپر کرنے کے قابل بنا سکتی ہے مجیب ایجاد کی امریکہ میں ون نیکسٹ انرجی کے نام سے ایک کمپنی ہے جو بہت تیزی سے ترقی کی منزل پر جا رہی ہے بیٹری اکیس وی صدی کی سب سے بڑی ایجاد ہے مجیب نے اپنی کمپنی کی بنیاد ہی اس مقصد کے ساتھ رکھی کہ وہ الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنی کے لیے ایک ایسی جدید ترین بیٹری تیار کرے گی جو ان کے ایک چارج میں زیادہ طویل سپر تے کرنے کے مسئلے کو حل کرسکے لیکن مجیب اجاز کے پاس اپنی خوئی ذاتی پراپرٹی یا ایسی کوئی چیز نہ تھی جسے فیروخت کر کے وہ کسی ایسی کمپنی کا آغاز کرسکے جو مستقبل کی جدید بیٹری تیار کرے ایسے میں انہوں نے اپنا پلین بیل گیٹس اور ایمیزون کے چیف بیزوس کے سامنے رکھا مذکورہ دونوں شخصیات کو ان کا پلین فسند آیا اور انہوں نے مجیب کی کمپنی میں پچیس میلین ڈالر تقریباً چار ارب پچاس کروڑ پاکستانی روپے کی سرمایہ کاری کرد اور آج مجیب نے چمنائی بیٹری تیار کر کے بیل گیٹس اور ایمیزون چیف کی سرمایہ کاری کو درست ثابت کیا جب ایجاز کی چمنائی بیٹری کو ایلون ماس کی کلا موٹرز کی جانب سے اپنی گاریوں کی نئے موڈل اس کیلئے منتخب کرنا صرف جیب کیلئے کامیابی ہے بلکہ پاکستان اور پوری پاکستانی قوم کی کیلئے بائیسی فخر ہے جبکہ دنیا کی بڑے بڑے ٹیک کمپنیوں میں انڈیا کے سی ای اوز یود ہے تاکہ گوگل اور مایکروسوف وغیرہ دنیا میں مجیب ایجاز نے ثابت کیا ہے کہ پاکستانی بھی کنی ہی بلاہیت ہے اس سے متعلق دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دنیا کی شرون کمپنی ایپل میں بڑے سینئر ڈائریکٹر بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں کے علاوہ وہ امریکہ کی ایک بڑے آٹو موبائل کمپنی پورس سے بھی وابستہ رہے ہیں یہ دنوں میں جبکلہ شاہ ترکی میں نے جا کے ترک خانے میں کمیں اور ٹس بلین ڈالر میں عطیہ کیا اور وہاں سے چلتے بنیں اس کے بارے میں نہ کچھ کہا نہ کچھ دی